بھارت سے نفرت اپنی جگہ اپنے پہلے سیگمنٹ میں میں اسی حوالے سے بات کر رہی تھی لیکن تعلیم کے معاملے میں بھارت پاکستان سے آگے ہے کہ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹوپ ایمپلائیمنٹ لے لیتے ہیں اور انڈین اکانومی is more a threat to us انڈیا کی معیشت ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے because انڈین ایڈکیشن سسٹم is پاکستان کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے پاکستان ایک سو چالیس ممالک میں سے ایک سو چھبیسوے نمبر پر ہے انتہائی تشویشناک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا نمبر تمام پڑوسی ممالک میں آخری ہے جبکہ بھارت اس پیرس میں نوے نمبر پر ہے پاکستان کے لوگوں کو جب پوچھا گیا کہ ایڈکیشن سسٹم میں کون بہتر ہے پاکستان یا بھارت تو پاکستان کے لوگوں نے کیا جواب دیا چلو دیکھتے ہیں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کا تعلیمی میار آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور ہمارا تعلیمی گراف اوپر جا رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے انتہائی تشویشناک بات سامنے آئی ہے ناظرین کے پاکستان تعلیمی میدان میں اکھوپیا اور یوگینڈا جسے پسماندہ ممالک سے بھی تیچھے رہ گیا دنیا کی پانچ سو بہترین یونیورسٹیز میں بھارت کی نو جبکہ پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی شامل نہیں ہے ایکنومک سروے دو ہزار چودہ کے مطابق پاکستان میں تین کروڑ نوے لاکھ نوجوانوں میں سے صرف بیس لاکھ ساٹھ ہزار نوجوان ہائی ایڈیوکیشن تک رسائی حاصل کرتے ہیں یعنی اس کو آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ سو میں سے صرف چھے نوجوان آلہ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں کیا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت کا فوکس صرف زیادہ سے زیادہ جگری ہولجنز پیدا کرنا ہے سائنس تو پڑھائی جاتی ہے ہمارے مدارس میں لیکن کیا وہ سائنس کو ٹھیک طرح سے پڑھائی جاتا ہے؟ کیا سائنس کی روح اس پڑھانے کے طریقے میں موجود ہے؟ یا یہ صرف ایک خانہ پوری ہے؟ بتا رہے تھے کہ بھارت کا چاند مشن ناکام جو کام آتا نہیں کیوں کرتے ہو پنگا نہیں لینا چاہیے تھا دوسرا کہتے ہیں کہ بھارت اب صرف بولی ووڈ فلم کے ذریعے ہی چاند پر پہنچ سکتا ہے میرے خیال ہے بھارت کو بھی دو چار فواد چودری اگر مل جائیں جو ہر آنے والے پرائم منسٹر کو یہی سے بیٹے بیٹے چاند پر پہنچا دیں اور ایک زبردست قسم کی مال بنانے والی اچھی منسٹری قابو کر لیں کیا خیال ہے ان کو ذرا رینٹل پاور کی طرح سے چلانے کا ارادہ ہے ذرا ان کی گونج بھی انڈیا تک جائے کچھ ان کا بھی بیڑا گھرہ کو سب ہماری نام میں جب فواد چودری کو میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر بنایا تو بڑی لوگوں نے جو فواد چودری کو ٹی وی پر پرفارمنس دیکھی ہوئی ہے بڑی سکیپٹسزم تھی لوگ کہتے ہیں جی آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیریسلی لے رہے ہیں فواد چودری کو آپ نے بنا دیا ہے پاکستان میں لوگ زیادہ پڑے لے کے نہیں ہے جتنے بھی پڑے لے کے ہیں ان کے پاس جالی سرٹیفیکٹ ہے تو جالی سرٹیفیکٹ کے بارے میں پاکستان کے ایک نیتا کو سوال پوچھا پترکاروں نے تو نیتا جی کیا جواب دیتے ذرا دیکھئے میرا موقف صاف ہے ڈگری ڈگری ہوتا ہے وہ اصلی ہو یا جالی ہو دیکھئے آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا کہ ڈگری ڈگری ہے وہ جالی ہو یا اصل ہو اس وقت حالت یہ ہے کہ میں نے ایک پوری ڈکمنٹری دیکھی ہے جو کہ مختلف چینلز کو نچر کرتے ہیں کہ اس وقت انڈینز جو ہیں وہ ٹاپ ایمپلائمنٹ لے لیتے ہیں اور امریکن عوام جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں اور کوئی کسی فرم کے اندر بیٹا ہے وہ کسی فرم ہے بیٹا ہے وہ کسی فرم ہے بکوز وہیل کالیفائیڈ وہ سپیک گوڈ انگلیش کوئی ہاورٹ سے پڑا ہوا ہے کوئی اپنا ویسکونسن سے پڑا ہوا ہے کوئی شکاگو سے پڑا ہوا ہے کہیں جنیا کی بہتری جنیا سے وہ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ تھوڑا بہت اپنا کاری وہ ٹیک آور کھا لے آپ اس وقت آپ سوچ لیں آئی ٹی کے اوپر پھر دوسری چیز یہ ہے کس آئی ٹی کے میدان کے اندر ان کی دو جو بڑے بینگلورٹ کے اندر اس میں جو ان کے بنے ہوئے سلیکون ویلیز سلیکون ویلیز وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر کیا آپ نے یہاں پر حساب کیا رات کا پورا حساب جا ہے وہ بھیج دیا وہاں پر آپ اگر وہاں کراتے ہیں تو آپ کو ہزار بارہ سو ڈالر میرے پڑھتے ہیں وہاں سو ڈالر میں بھارت میں ویجان کی پرمپرہ پیشوکی پراشین تمپا ویجانک پرمپراؤں میں سے ایک ہے بھارت کے اتحاس پر نظر ڈالے تو یہاں ویجان کا ادھے تین ہزار عیسیٰ پورو میں ہوا تھا ہڈپا اور مہنجدڑوں کی خدائی سے یہاں پرمان ملتے ہے کہ ان لوگوں میں ویجانک سمجھتی پراشین کال میں انکھتروں میں بھارت میں ویجان میں ویجانک خوج کی گئی ان خوجوں میں یوگدان دینے والے ویجانک چرک ایو سوشرت چکت سا ویجان سے ان کی خوجوں کا اپیوگ آج کے ادھونک ویجان میں کسی نہ کسی روپ میں ہو رہا ہے آج ویجان کا سفر روپ کافی ویقصد ہو چکا ہے پوری دنیا میں تیزی سے ویجانک خوجے ہو رہی ہے ان ادھونک ویجانک خوجوں کی دور میں بھارت میں کے جگدیش چندر بسو پرفل چندر رائے سیوی رمن ستگدان ہے سن 1960 تک اور زیادہ آئیٹی بڑے شہر جیسے بومبی کانپور اور دلی میں کھولے جا چکے تھے سن 1960 کے کشروعات میں سووییت سنگنے بھارت میں بھارتی انترکشنستان یعنی ایسرو کی ستھاپنا میں سہایوگ دیتے ہوئے بھارت کے انترکش انسندھان کارکرموں کو دیشا پردان کی بھارت میں اپنے انت پرمانو شکتی کا پریچھے دیتے ہوئے 18 مہیں 1974 کو پوکھرن میں پہلا سفل پریقشن کیا 10 اگست 1948 کو پرمانو ارجہ کی شانتی پورن ایوپیوگ کے لیے ڈاکٹر ہومی جہانگیر بابا کے پریاسوں سے پرمانو ارجہ آیوگ کا گھٹن ہوا تھا تب سے لے کر آج تک ہوئے وکاس کے فلس پر اوپ خنیج انسندان کے لیے اندھن نرمان ویت پداتوں سے ارجہ اتپادن کرش چکتسہ ادیوگ ایو انسندان میں آتما نیربر ہو گئے ہیں ممبئی ستھیت بابا پرمانو انسندان کینڈر کی بھومی کا سرانیہ ہے یہاں ہو رہنیت نئے انسندان کے کارن ہم پوکھرن دو کا سفل پریقشن کرویشو کی پرمانو شکتی والے دیشوں کی پنگتی میں آکھڑے ہو رہے ہیں آریا بھٹے سے پہلے ایسے وقتی تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ پرتوی گول ہے اور پرتوی اپنے اکش پر ہمیشہ گھومتی رہتی ہے اور اپنے اکش پر گھنن کے کارن یہ دین رات بنتے ہیں یدی پرتوی گھومنا بند کر دے تو دین اور رات کا بننا بند ہو جائے گا اس کے علاوہ انہوں نے یہاں بھی بتایا تھا کہ چندرما کے پاس چمکنے کے لیے کچھ نہیں ہے چندرما تو سوریہ کے پرکاش کے کارن چمکتا ہے اس ادھار پر ہم کہہ سکتے ہے کہ خبولی ویجیان میں ہم بھارتی ویجیان میں اپنا کافی یوگدان دے چکے ہیں یہاں ہم تیرہ اسے یوگدان کے لسٹ پڑھنے جا رہے ہیں جن سے یہاں صدہ ہو جائے گا کہ بھارت کا ویجیان اور تقنگی کی کشیتر میں کافی یوگدان رہا ہے پہلا شونی کی خوچ یا ویجار آریہ بھٹ نے سب سے پہلے شونی کو چندر کو بنایا تھا دو ڈیسیمل پدتی اس ویدھی کا پرارم بھی بھارت میں ہوا تھا تین انک سنکیتن ویدھی اس ویدھی کو بھارت میں لبھک پانس ایپو بنایا تھا جیس میں شونی سے لے کر نو تک انک کو ایک وشش چند دوارہ پردرشت کیا جاتا ہے بعد میں اس انکیتن پرنالی کو پچھ میں دنیا دوارہ گرہن کر لیا گیا اور جسے بعد میں عربی انک کہا گیا چار فیون نو سی اور سری سب سے پہلے بھارت میں بنائی گئی تھی پانچ بائنری انک کمپیٹر بھاشا کی مول اکائی بائنری نمبر سب سے پہلے بھارت کے ویدوں میں لکھی پائی گئی چھ چکر والا ویدی دوی خاتی سمی کرن کو حل کرنے کے لیے الگوری دم کا چکر والا سے ہی کیا جا رہا ہے جس سے بھارت میں بہت پہلے سے ہی مابن کی بددی کافی ویکسی تھی آٹ پرمانو کا صدھانت بھارت کے کنا دوارہ پرچین سمی میں ہی پرمانو کے بارے میں صدھانت دیا گیا تھا جون ٹولٹن کے جنم سے بہت سمی پہلے کی کنا بارہ انو اور چھوٹے کن کے روپ میں اسططف پایا جاتا ہے دس بھارت میں پرچین سمی سے ہی سٹیل آدھی کے میشر دھاتو کے ینتر آدھی بنانے جاتے تھے اس لیے بھارت کو دھاتیوں کا دنیا بہت پہلے سے ہی تھا رابی بین پرکار کی سرجری کا جسے کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے اور اس لیے انہیں ادھونک پلاسٹک سرجری کا جنک یا پیتا کہا جاتا ہے تیرہ موٹیا بیندو آپریشن یا سرجری کا دنیا بھی بھارت کے مونی شروع کو تھا دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو لائک کرنا نہ بھولیے ملتے اگلے وڑی کو ساتھ جائے بھارت دوستو